کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لکھنے کو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے بہت سارے لیکچرز کا اتمام کیا جا سکتا ہے کانفرنسز تازیتی ریفرنس بھی ہو سکتے ہیں لیکن کس لیے آج کی پروگرام میں ہم وہ سنیں گے جو سننے کے لیے میں قریبا ایک برس کا انتظار کرنا پڑتا ہے جن کا ایک ایک پل قربانی سے عبارت ہے جن کا ایک ایک گزرا ہوا پل صبر سے عبارت ہے وہ شاکر اور صابر لوگ کیا کہتے ہیں آج ہمیں فقط سننا میری لکھتے جگر یہ سال جو میں نے تمہارے بن گزارے ہیں تمہیں معلوم ہیں یہ میری سوتی جاگتی آنکھیں تمہیں ان سالوں کے روز و شب کے آٹھوں پہروں میں مسلسل اپنی پلکوں کی گھنی شاکھوں کے جھولوں میں جھولاتی تھی تمہارے واسطے تمہارے واسطے ہر روز ہر روز اٹھ کر میں تمہارا ناشتہ تیار کرتی گیٹ پر جاتی کسی راگیر بچے کو کھلا دی جوتے پولش کر کے علماری میں رکھتی اور پھر اپنے جگرگوشے کا یونی فارم دوبارہ پریس کر کے اسی ہنگر میں لٹکاتی تمہارے ہی برش سے تمہارے ہی برش سے اپنے بکھرے بکھرے والوں کو برش کرتی اور تمہارے بیگ میں ترتیب سے رکھی کتابوں کوپیوں اور پینسلوں کو پہلے بے ترتیب کر کے پھر انہیں ترتیب سے رکھتی رہی ہوں میں میرے بچے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے تم برگوی زندہ ہو لیکن یہ جو میری پلکوں کی شاخوں پر جگنوں سے لرستے ہیں نجانی یہ میری ممتہ کی جگمک کوٹری سے کس طرح باہر امٹ کر پلکوں کی شاخوں تک آ جاتے ہیں میں تو کیا کوئی بدلہ نہیں سکتا ہوں مگر مجھ کو پتا ہے خالی برتن کی طرح لڑکے ہوئے روز و شب سے اس طرح یہ انگلت جگنوں تمہاری روح کے اندر بھی جراغوں کی طرح سے جلدے رہتے ہیں نور حسین صاحب نے جو اشعار انگریزی میں پڑے یہ ہمارے پشتوں کے عظیم شاعر غنی خان کے اشعار ہیں وہ اس اشعار میں کہتے ہیں میں مختصر کہوں گا کہ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے درجے اور ردبے کے برابر دنیا کے جتنے بھی اعزازات ہوتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے گلاب کے رامبیل کے کوئی پول آپ کے لئے نہیں لے کر آئے ہوں کیونکہ جنت کے جو بلبل ہوتے ہیں اس کے دنیای جو پول ہوتے ہیں اس سے ان کا کوئی غرض نہیں ہوتا سبحان اللہ بیٹا میرے پیارے راجہ تم بھی مجھ کو یاد آتے ہو بابا میرے میں ایک یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سمیت سمت کو ڈائریکشن کو جب وہ کرنا چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ اپنے پیاروں کی قربانی لیتا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فیصلہ تھا کہ انہوں نے اسی قربانی کے لئے اپنے خانس بندے سیلیکٹ کیے تھے اور ای پی ایس پشاور کی بچوں اور اس کے سٹاف کی صورت میں انتہائی دکھ والا واقعہ ہو جاتا ہے صبح کا جو سورج تلو ہوتا غم کے ساتھ درد کے ساتھ خون کے ساتھ شروع تھا لیکن آپ دیکھ رہے کہ جو شام ہو رہی تھی غروب ہو رہی تھی اور اس سے اگلے والا دن جب تلو ہو رہا تھا تو اوہ امن والا دن تھا آپ سب لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ یہ ایسا واقعہ تھا جنہوں نے نہ صرف پاکستانی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو انہوں نے رولایا تھا اور میرے خیال میں اس دنیا میں جو بھی کوئی زیروخ جو کہ سمجھدار شخص تھا یہ انہوں نے اس واقعے کے اوپر واقعے ہون کے آنسو بہائے تھے لیکن درد بہت زیادہ تھا شدت سے زیادہ تھا میں جانتا ہوں کہ وہ درد کیا ہوتا ہے لیکن مجھے اس بات پر انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج چار سال بعد آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں امن کی فضاء ہے اور دشمنوں کو شکست ہوئی ہے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کی قربانی کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں امن ہو جاتا ہے یہی نیشن ایکشن پلان اے پی ایس کے سٹوڈنٹس اور ان کے سٹاف کے خون سے لکھا ہوا ہے یہ وہی سمیت تھی جنہوں نے پورے قوم کو ایک ہی پیچ پر انہوں نے اکھٹھا کر دیا جو لسانیت جو کی فرکاوریت جو کہ ہر ایک چیز سے بالہ تر تھی اور یہ وہی والا جذبے والا دن تھا جو کہ اس سے پہلے ہماری قوم نے چھ دسمبر انیس سو پینسٹھ کو دیکھا تھا اپنے پوری قوم کو ایک میسج دینے چاہتے ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے لیے اکھٹا ہو جائے یہ ملک قربانی سے بنا ہوا تھا اور اسی قربانیوں کے وجہ سے یہ محفوظ ہے اسی کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے پیاروں کی قربانی دیئے لہٰذا اپنی ذاتی مفادات سے بیلتر ہو کر اپنے ملک کے لیے کام کیجئے جو بھی بندہ جس خصیت میں ہے امانداری سے کام کر لو کل ایسا نہ ہو کہ جس ملک کے لیے جس لوگوں نے قربانی دیو اس کو پشتاؤ آگے آجائے ابھی بھی کافی ٹائم ہے دولت، حرس، لالچ کو چوڑ کر امانداری کے لیے ملک کے کام کر لو کیونکہ آزادی سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اور اس آزادی کی نعمت کے لیے آپ کے پیاروں نے آپ کے شہیدوں نے قربانی دی ہے بابا میرے پیارے بابا مجھ کو بھی تم یاد آتے ہو یہ بچہ شروعی سے ان کا جو ٹرینڈ تھا وہ سائنسز اور ادھر اس کی بارے میں نہیں تھا وہ زیادہ تر تاریخ کے بارے میں پڑھتا تھا ہسٹری کے بارے میں پڑھتا تھا اچھی لوگوں کی کتابیں پڑھتا تھا مثال کے طور پر انہوں نے جو آخری کتاب اپنی شہادت سے ایک پہلے خرید کر لائی تھی وہ مکیولی کی دی پرنس تھا خوشال خان خٹک کی داستار نامہ ہوتا تھا تاریخ میں اس کو سب سے زیادہ سلمان دی میں ایک نیفیشن زیادہ پسند تھا کیونکہ وہ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے عالم اسلام کیلئے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا ان کے علاوہ وہ خود اپنے ہم نام جس کے نام پر اس کا نام رکھا تھا شہرشاہ سوری سے کافی امپریس تھا جنہوں نے جتنے ریفارمز کیے انڈین ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی بارال وہ مجھے کہتا تھا کہ بابا اللہ نے مجھے اچھی شخصیت دیئے اور میں صحافی بنوں گا کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جتنا بھی جہالت ہے اور جتنا بھی ہے میں جاتا ہوں کہ میں علم کی روشنی کو بڑھا سکوں اور لوگوں کو پڑھا سکوں اور اپنے علم کے ذریعے اچھے اچھے پروگرام کر سکوں تو اللہ نے مجھے کافی اچھی شخصیت دیئے تو میں ایک اچھے صحافی بن سکتا ہوں وہ قیمتی پتروں کے بارے میں کافی جانتا تھا اور جس دن اس کی شہادت ہوئی تھی تو انہوں نے ایک قیمتی پتر کی ایک انگوٹی بھی پہنی ہوئی تھی ہوں آئی ہو کہ اس کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے آوازی دینے کی کوشش کی کہ آپ لیڑ جائے لیکن میں ایک بات بڑے فہر سے کہنا چاہتا ہوں میرے اندر یہ جورت نہیں تھی واقعہ کے دن کہ میں پوچھ سکوں کہ ان کو گولی کدھر سے لگی ہے لیکن مجھے جب پاتا چاہلا نا کہ انہوں نے گولی آگے سینے سے کائی تھی تو میں یقین ہو کرے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ بزدل دشمن نے حاملہ پیچھے سکیا تھا اور میرے بیٹے نے سینے سے گولی کائی تھی تو لہٰذا میرے لیے سینے سے ان کی گولی کانا انتہائی عزت اور احترام کی بات ہے تو میں اس بات پر بڑا فہر کرتا ہوں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا میں ایک شہید کے ساتھ ایک غازی کا باپ بھی بناتا اور میں آج اس پورے معاشرے میں اپنے آپ کو سرخروب سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک خودادات کیلئے میرے بیٹے نے قربانی دیئے اپی ایس کے واقعے کے بعد سبائی حکومت نے ہمارے بچوں کے نام سے سکول منصوب کرائے میرے بیٹے کے نام سے جو سکول ہے وہ میرے ابائی گاؤں ڈاگ اسماعیل خیل چھرات میں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کے نام سے ایک بچیوں کیلئے ایک اسلامی مدرسے کا سنگ بنیاد رہا ہوں رکھ رہا ہوں اور اس میں سے ہمارے گاؤں کے جتنے بھی بچیاں ہوتی ہیں اس کو اسلامی درس دیتے ہیں میں اس حوالے سے پورے قوم کی جتنے بھی مہیر حضرات ہیں اگر میں ایک تنخالار آدمی کی حصیت سے ایک سکول کو آن کر رہا ہوں اور اس میں چھوٹے بچوں کو سکولرشپ دے رہا ہوں تو میرے ملک میں بہت سارے صاحب حصیت لوگیں میں اس سے ریکویس کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سکولوں کو اور اس غریب بچوں کو ایڈاپٹ کر لے اور اس کو سکولرشپ کی یا مالی امداد کی صورت میں ضرور دیا کریں